سور کوکلہ لطا منگش کر جل سے جل سوست ہو جائے اس کے لئے ان کے فینس ان کے لئے دعائے مانگ رہے ہیں کہیں پہ ان کے لئے ہون ہو رہے ہیں تو کہیں پہ ان کے لئے مہا مرتضی جنہیں جاپ کیے جا رہے ہیں جیہا کچھ دن پہلے آیودہ میں بھی ان کے لئے مہا مرتضی جاپ اور ہون کا آیوجن کیا گیا تھا وہیں آپ سارے کمہ پاکی ٹیم نے بھی ان کی جل سے جل سوست ہونے کے لئے پوجہ اور ہون کیا ہے سارے کاماو کی ٹیم نے کچھ فوٹوز بھی اپنے سوشل میڈیا ایکاؤنٹس پر شیئر کی ہیں سب لوگی ہی چاہتے ہیں کہ لطا مانگیش کا جل سے جل سے سوست ہو جائیں لطا مانگیش کا پچھلے کافی لمبے ٹائم سے بریز کینڈی ہسپیٹل کے آئی سو میں ایڈمیٹ ہے کوویڈ اور نمونیا کی شکایت کے چلتے ہیں ڈاکٹر نے ان کو آئی سو میں رکھا تھا ڈاکٹرز ان کی سمجھ سمجھ پر ہیلتھ اپ ڈیٹ دیتے رہتے ہیں ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ ان کو وینٹی لیٹر پر رکھا گیا تھا لیکن اب ٹرائل بیسس کے اوپر وینٹی لیٹر کو ہٹا دیا گیا ہے اور خوشی کے بات یہ ہے کہ وہ بہت اچھا ان کی ہیلتھ میں صدار دیکھنے کو مل رہا ہے ہم سب بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ لطا مانگیش کا جل سے سوست ہونے کے لئے دعائیں کیے جا رہے ہیں